ایک صحابی ابو دجانہ سے متعلق آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کا چہرہ بڑا روشن تھا چہرے پر خوشی کے آثار تھے بڑا ترو تازہ چہرہ موت ہے مرنے کے قریب ہیں لیکن چہرے پر بڑی خوشگوار حالات ہیں چہرے پر بڑی بشاشت ہیں تازگی ہیں کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آپ کے چہرے پر عام طور پر مرنے والوں پر جو پریشانی دکھائی دیتی وہ دکھائی نہیں دیلی آپ کے چہرے پر تو کہنے لگے کہ دو خسرتیں ایسی تھی دو عادتیں ایسی تھی جو میری زندگی پر اپنائی تھی دو خسرتیں ایسی تھی کہنے لگے کنت لا اتکلم فیما لا يعنینی کنت لا اتکلم فیما لا يعنینی وَكَانَ قَلْبِي سَلِيمًا لِلْمُسْلِمِينَ کہنے لگے کہ دو کام میں نے کیے پہلا یہ کہ میں ایسا کوئی بھی مسئلہ جس کا مجھ سے کوئی تاقس نہ ہو اپنی زبان کبھی نہیں کھولا کرتا تھا اپنی زبان کبھی کھولا نہیں کرتا تھا میں اپنی زبان کی حفاظت کیا کرتا تھا اپنی زبان کو روک کے رکھا کرتا تھا یہ میں نے ہمیشہ کیا اور دوسرا میں نے اپنے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی غلط بات کبھی دل میں نہیں رکھی میں نے کسی کے تعلق سے بھی کبھی کوئی بات اپنے دل میں نہیں رکھی یہ دو چیزیں میں نے کر لی اور ان دو چیزوں کو میں نے زندگی پر باقی رکھا تمہذر صادرین اپنی زبان کو روک کے رکھنا اپنی زبان کا کم استعمال کرنا اپنی زبان کو جہاں پر استعمال کرنا ضروری ہو یا فائدہ بخش ہو کسی کو نقصان نہ ہوتا ہو زبان کا استعمال کرنا یا ایسے معاملات جس میں داخل ہونے سے دنیا آخرت بن سکتی ہو اس میں اپنے آپ کو داخل کرنا یا کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہو فائدہ پہنچا نہ ورنہ اپنی زبان گروہ کے رکھنا یاد رکھیں یہ کامیابی کی زمانت ہے یہ کامیابی کی زمانت ہے ہاں ہمارے اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو کئی معاملات آتے ہیں چاہے وہ ہماری زندگی سے متعلق ہمارے گھر والوں سے متعلق امتِ مسلمہ سے متعلق یا پھر عام دنیا والوں سے متعلق ہو تو یاد رکھیں کچھ بھی کہنے سے پہلے کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا اس میں اپنی زبان کو کھولنا آپ دنیا کو فائدہ پہنچائے گا یا اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا اس کا فائدہ انسانوں کو ہوگا کسی کو ہوگا اپنی زبان آپ کھولیں اپنی زبان آپ استعمال کریں آپ اس عمل میں داخل ہو یا اس سے آپ کی آخرت کا کوئی عجر و ثواب ہے تو آپ اس پر اپنی زبان کھولیں یا اپنے آپ کو اس میں داخل کریں اور جب آپ دیکھیں کہ نہ آپ کی دنیا کا اس میں کوئی فائدہ ہے نہ کسی اور کا کوئی فائدہ ہوگا بس کیا ہوگا ٹائم پاس ہوگا کیا ہوگا وقت گزرے گا ہس لیں گے کچھ خوش ہلائیں گے ٹائم گزر لائے گا اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کا کسی کو کوئی نبانے پہنچتا بلکہ نقصان کا ڈر ہے تو یاد رکھیں اپنی زبان کو بند رکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک اچھی موت رزیب کرے گا اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابی کی زمانت بھی اللہ لے گا شرط یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے ورنہ زبان ہی ہے جو انسان کو مختلف جگہ مختلف آزمائشوں میں مبتلا کر دیتی ہے مختلف جگہ مختلف مصیبتوں میں ڈال دیتی ہے اور مزید صادرین امام مزنی کہتے ہیں اذا رأیتم الرجل موکلم بذنوب الناس نازیا لذنوبہ فاعلموا انہو قد مکر بہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں نکالتے بیٹھا ہے اس نے کیا غلطی کی اس کی غلطی کی ٹوہ میں لگے رہے ہیں اس کی غلطی کی ٹوہ میں لگے رہے ہیں وہ کیا غلطی کرے گا اس کے انتظار میں رہے ہیں اس نے کیا غلطی کی اس کے پیچھے پڑے رہے ہیں یعنی یہ ہے کہ اس کو اسی لئے رکھا گیا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو تلاش کرے اپنی بیوی کی غلطیاں اپنے بچوں کی غلطیاں یا پھر پڑوسیوں کی غلطیاں اپنے ماتحتوں کی غلطیاں اپنے اوپر والوں کی غلطیاں اپنے پڑوسیوں کی غلطیاں غرض یہ ہے کہ کسی نہ کسی کی غلطیوں کے طور میں لگا ہے اور اسے اپنی غلطیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے غلطیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی نادانیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو امام موزنی کہتے ہیں کہ یاد رکھو وہ شخص آزمائش میں پڑھ چکا ہے وہ آزمائش میں داخل ہو چکا ہے وہ مسیمت میں داخل ہو چکا ہے تو معزیر خادرین انسان کو اپنی پیٹ دکھائی نہیں دیتی اپنی غلطیاں دکھائی نہیں دیتی بجائے اس کے کہ دوسروں کی غلطیوں پر دوسروں کے معاملات میں جو اس کے لئے لا یعنی ہے اپنے آپ کو داخل کریں اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے اپنی آخرت کو سوارنے کی کوشش کرے اپنی دنیا سوارنے کی کوشش کرے اس سے حق کر کے دوسرے معاملات تدخل دینا یاد رکھیں جو بھی بات ہوگی جو بھی کام ہوگا اللہ کہاں اس کا حساب و کتاب دینا ہے امام سیوتی اسی لئے کہتے ہیں لَوْ سَكَتَ مَنْ لَا يَعْرِفْ لَقَلَّ الْخِلَافِ کہ اگر جس کو پتا نہیں ہے جس کا تعلق نہیں ہے وہ لوگ اپنے زبان کو بند کر لیں تو فتنے پساد ہی نہیں ہوں گے اختلافات ہی نہیں ہوں گے معاملات ہی نہیں بگڑیں گے معاملات بگڑتے کب ہیں جب کوئی ایسا آدمی کسی مسئلے میں داخل ہو جاتا ہے جس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو مزر صادرین یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھا کہ میرے اور آپ کے لئے مفید ہوگی کیونکہ ہماری زندگیوں میں معاملات بہت سے ہیں فتنے آزمائشیں بہت سے ہیں اور معاملات جیسا کہتے ہیں کہ پوری دنیا سمٹ کر کے گویر پٹھی میں آ چکی ہے تو کہیں بھی کوئی بھی معاملہ ہو ہم تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے اور یہ بہت سر اس کے سن کی چیزیں بڑی آسانی سے معاملات کو نچھوڑ کر ہمارے سامنے پیش کر دیتی ہیں تو ایسے حالات میں اپنے آپ کا اس اعتبار سے امتحان کہ ہم کس میں داخل ہو کس میں نہ داخل ہو کس میں زبان کھولے کس میں زبان نہ کھولے کس میں بولے کس میں نہ بولے ایک بہت بڑی آزمائش ہے بہت بڑی آزمائش ہے اس آزمائش میں اپنے آپ کو بچا لیں گے تو یاد رکھیں ہماری کامیابی ہے ورنہ ان صحابی سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرے صحابے سے متعلق کہا تھا صحابی نے خوشخبری دی کہ ان کے لئے جنت کی زمانہ تو جنت کی خوشخبری ہو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہو سکتا ان کی کوئی بیکار کی بات ان کی کوئی بیکار کی بات ان کے لئے جنت کے لئے آڑ بن جائے جنت میں داخل ہونے کے لئے ایک رکاوٹ بن جائے تمہ jumpsحادرین اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اپنے اعمال کی حفاظت کریں اور اللہ نے جو نعمتیں بھی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور عمر بدر عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ اس نصیحت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ بھی ایک عمل ہے وہ بھی ایک کام ہے اور اس کام کا اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے اور جو اپنی بات کو اپنا کام تصور کرے کہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو زبان کے ذریعہ دا ہوتی ہے تو زبان کم استعمال ہوگی باتیں کم ہوگی بات ہوگی تو خیر کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی نفاظت کی توفیق رصیب فرمائے